جنہوں نے سیدی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی طرح ان کو یہ نصیحت فرما رکھی ہو کہ بیٹا کچھ ہو جائے کچھ چھن جائے تم سے کچھ ضبط ہو جائے تم سے کچھ کھونا پڑے تم کو سب کچھ دینا پڑ جائے لیکن اپنی زبان کے اوپر ایک لفظ بھی قسم اور جھوٹ کا جاری نہیں ہونا چاہیے اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تو بزرگی کی تمام شان اور تمام جلالت وہ میری والدہ کی اس نصیحت کے مطابق وہ میں نے سچائی کے اوپر رکھی ہے اور حتی کہ جب میں زمانہ تفعولیت میں تھا جب میں زمانہ طالب علمی کے اندر تھا اس وقت بھی میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا میری زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سچ کو جاری فرمایا ہے